السلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آپ لوگ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ ہماری آن لائن کلاسز کا آغاز ہو چکے ہیں تو اب آپ کا پیریٹ ہے اردو کا اور آج ہم نے اردو کی نظم پڑھنی ہے نظم کا نام ہے ہمارے پاس حکم دیا ہے پیارے نبی نے ٹھیک ہے تو اس کو ہم ریڈ کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ لوگ اپنی بک پہ ڈیٹ ان ڈے منشن کریں اور اس کی جو مشکل ورڈ ہے ہم پہلے ان کو ہجو کے ساتھ پڑھ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کی ریڈنگ کریں گے سب سے پہلے آپ لوگ اپنی بچوں ڈیٹ ان ڈے منشن کر لیں یہ دیکھیں میرے پاس جو مشکل ورڈ تھے اس نظم میں میں نے وہ ایک پیج پہ لکھ لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم ان کو ہجو کے ساتھ پڑھیں گے پہلا لفظ ہے آپ کے پاس زی نے اب ہم اس کو پڑھیں گے سب میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے ٹھیک ہے زی زی نون بڑھئے نے زی نے زی زی نون بڑھئے نے نیکس ورڈ ہے چڑھتا چیڑے چڑھ تے علفتہ چڑھتا ٹھیک ہے پھر پڑھیں گے چڑھے چڑھ تے علفتہ چڑھتا ٹھیک ہے نیکس ورڈ ہے بڑھتا بیڑے بڑھ تے علفتہ بڑھتا نیکس دیکھیں کینے سارے بچوں نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے ٹھیک ہے کافیے کی نون بڑھئے نے کینے ٹھیک ہے نیکس دیکھیں بدلا بید البد لامہلا بدلا بید البد لامہلا بدلا بید البد لامہلا بدلا نیکس دیکھیں معاف مین پیش این مو این الف آف فی ساکن معاف مین پیش مو این الف آف فی ساکن معاف مین پیش مو این الف آف فی ساکن معاف ٹھیک ہے نیکس ورڈ ہے آپ کے پاس ستایا سین تے علفتہ یہ علف یا ستایا سین تے علفتہ یہ علف یا ستایا نیکس ہے آپ کے پاس امانت علف میم علف ما نونتے نت امانت نیکس آپ کے پاس ہے جی خیانت ہے یہ علف یا نونتے نت خیانت ہے یہ علف یا نونتے نت خیانت کیا بنا خیانت ٹھیک ہے سارے پڑھیں نیکس ہے آپ کے پاس مہینے میم ہے یہ ہی نون بڑھینے مہینے میم ہے یہ ہی نون بڑھینے مہینے ٹھیک ہے نیکس آپ کے پاس آ جائے گا سیکھوں سین یہ سی کھے وہ کھوں نون غنہ سیکھوں سین یہ سی کھے وہ کھوں نون غنہ سیکھوں سین یہ سی کھے وہ کھوں نون غنہ سیکھوں نیکس آپ کے پاس ہے بانٹو بی علف با نون غنہ تے وہ ٹون نون غنہ بانٹو اب دیکھیں نون سینٹر میں آ رہا ہے نا اس لئے ہم اس کو نون گھنہ پڑھیں بے لفا نون گھنہ تیوہ ٹون نون گھنہ بان ٹون نیکس ورڈ ہے آپ کے پاس نگینے نون گیا فیہ گی نون بڑھئے نے نگینے نون گیا فیہ گی نون بڑھئے نے نگینے ٹھیک ہے بٹا یہ آپ کے مشکل ورڈ سے اب آج ہیں آپ اس کی ریڈنگ پہ ہم لوگ اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں جی بٹا آپ لوگوں نے ڈیٹ این ڈے منشن کر لی اب ہم نے پڑھنا ہے اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرنی ہے سب بچے فنگر رکھیں گے اور پڑھنا سٹارٹ کریں گے سارے میرے ساتھ پڑھیں حکم دیا ہے پیارے نبی نے لکھتا جاؤں پڑھتا جاؤں آگے آگے بڑھتا جاؤں چڑھتا جاؤں علم کی زینے حکم دیا ہے پیارے نبی نے کوئی لڑے تو میں نہ لڑوں گا جو بھی کٹے گا اس سے جڑوں گا صاف کروں گا دلوں سکین نے حکم دیا ہے پیارے نبی نے ٹھیک ہے جی نیکس پیج پہ آجائیں پیج نمبر ٹوئنٹی ون پہ اپنا دل بھی صاف کروں میں بدلہ نہ لوں معاف کروں میں مجھ کو ستایا اگر کسی نے حکم دیا ہے پیارے نبی نے کوئی اگر دے مجھ کو امانت کروں نہ ہرگز اس میں حیانت پڑھی رہے وہ جتنے مہینے حکم دیا ہے پیارے نبی نے خود سیکھوں سب کو سکھاؤں اچھی بات نے سب کو بتاؤں بانٹو سب نے کی کے نگینے حکم دیا ہے پیارے نبی نے جی بٹا یہ نظم ہمارے پاس تھی ہم نے ریڈ کر لے اب یہ لکھی کس نے احمد حاطب صدیقی نے لکھی ہے اس میں آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ آپ کو احکمات بتایا جا رہے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ٹھیک ہے تو آپ کو سب سے پہلے جس بات کا کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ علم آپ حاصل کریں ٹھیک ہے یہاں پہ لکھتا جاؤں پڑھتا جاؤں آگے آگے بڑھتا جاؤں اس میں کس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس میں اس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان مار دورت کے لیے علم کو لازمی قرار دیا ہے بھی حاصل کریں ٹھیک ہے دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے دین کبھی پتا ہو ٹھیک ہے نیجوال لائنوں میں دیکھیں کوئی لڑے تو میں نہ لڑوں گا جو بھی کٹے گا اس سے جڑوں گا یعنی کہ کوئی اگر آپ سے ناراض ہوتا ہے ٹھیک ہے لڑائی کرتا ہے تو آپ نے اس سے بدلے میں لڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے اس سے ناراض نہیں ہونا آپ نے اس سے جو ہے اپنا دل صاف کر لینا ہے اپنے دل میں آپ نے حصد کو جگہ نہیں دینی ٹھیک ہے ناراض ہے تو آپ نے اس کو منانا ہے ٹھیک ہے اور کوئی لڑائی کرتا ہے تو اس کو معاف کر دیں بدلے میں اس سے لڑائی نہ کریں نیکسٹ ہے نیکسٹ ہے جی اپنا دل بھی صاف کروں میں بدلہ نہ لوں معاف کروں میں ٹھیک ہے کہ اپنے دل میں کسی کے لیے حصد نہیں رکھنا بدلہ نہیں لینا ٹھیک ہے یہ بات نہیں دل میں رکھنی کہ اس نے میرے ساتھ لڑائی کیا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ بدلے میں لڑائی کروں گا یا یہ کروں گا وہ کروں گا اس طرح سے نہیں کرنا آپ نے معاف کر دینا ٹھیک ہے اگر کوئی آپ کو ستاتا ہے تو آپ نے اسے معاف کر دینا ہے کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے جی تو آپ نے کیونکہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح جب کوئی ان کو ستاتا تھا ٹھیک ہے برا بھلا کہتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف کر دیتے تھے اور اس کے لئے دعا فرماتے تھے اسی طرح آپ نے بھی معاف کر دینا ہے کیونکہ یہ ہمارے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہیں اگر آپ کو کوئی امانت دیتا ہے یعنی امانت کے طور پر آپ کے پاس کوئی چیز رکھاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے پیسے ہو گئے یا کوئی پینسل وغیرہ رکھوا دیتا ہے تو آپ نے اس کی امانت کو اپنے پاس محفوظ رکھنا ہے اس میں خیانت نہیں رکھنی جب وہ مانگے تو اسے دے دینی ہے یہ ساری ہمارے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھے آپ نے اچھی باتیں سیکھنی ہے اور دوسروں کو بھی سکھانی ہے یہ جتھی جی عادت کے ہماری نظر اور اس میں ہمیں یہ سب سکھایا گیا ہے یہ اچھی اچھی باتیں بتائی گئی ہیں اب آجائیں اس کی نیکس پیج پہ پیج نمبر ٹو پہ جی باتا یہ دیکھیں پیج نمبر ٹو پہ آپ کو یہ الفاظ مانی نظر آ رہے ہیں باتا یہ آپ نے اسی طرح یہاں سے دیکھ کر اپنی کاپی پہ رائٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے اب ہم لوگ املاک الفاظ رکھیں گے لیکن آپ لوگوں نے یہ جو ہیں الفاظ مانی اپنے پیج نمبر ٹو سے لے کر آپ نے اپنی نوٹ بک پہ اسی طرح سے رائٹ کرنے ہیں اوکے سٹوڈنٹس کاپی ریڈی کریں اب ہم لوگ املاک الفاظ رکھتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنی کاپی ریڈی کرنی ہے اوپر ڈیٹ لگائیں گے یکم جون جماعت کا کام اور نیچے پھر ساتھ میں آپ لوگوں نے ڈے پینسن کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے نیچے لکھنا ہے نظم اور اس کے ساتھ نیچے واللائن پر آپ نے لکھنا ہے انوان حکم دیا ہے پیارے نبیر نے اس کے نیچے آپ لکھیں گے املاک الفاظ آپ کے پاس پہلے لفظ ہے پڑھتا سیکنڈ ورڈ ہے بڑھتا یہ آپ کے پاس املاک الفاظ ہیں پہلے لفظ جو آپ کے پاس ہے پڑھتا پڑھتا میں دیکھیں پہل لائن سے اٹھی ہوئی ہے اور رے لائن کے آدھے اوپر ہے اور تھوڑی سی لائن سے نیچے آپ کی آئے گی اور پھر آپ نے دو چشمی بنانی ہے لائن کی اوپر اور ساتھ میں تے کی آدھی شکل بنا کے آپ نے الف جوڑ دینا ہے اسی طرح آپ جب بڑھتا لکھیں گے تو بڑھتا میں بھی بیٹا آپ بے جو آپ کی لائن سے اٹھی ہوگی ساتھ آپ رے جوائن کریں گے اور پھر دو چشمی ہے اور پھر ساتھ میں تے کی آدھی شکل اور جو الف لگا دیں گے ٹھیک ہے اسی طرح زینے لکھیں گے اسی طرح جو جو لفظ آپ لکھیں گے بیٹا اس میں دھیان رکھیے گا کہ کون سا لفظ لائن کی اوپر آئے گا کون سا لائن سے نیچے آئے گا یہ سارا آپ کو سکھایا ہے کلاس میں اپنا بہت خیار رکھے گا اور نیٹ رائٹنگ میں سارا کام کیجئے گا اسی سٹوڈنٹس رائٹنگ آپ کی بہت فیر ہونی چاہیے سٹوڈنٹس اللہ حافظ